حضرت عقمان کی تالیس نصیحتیں اور نسخیں نمبر ایک اے لوگو وقت انسان کے لئے خطیار ایک موقع اور کبھی ایک سی نہ رہنے والی چیز ہے اس لئے اس وقت کی قدر کرو جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اس کی قدر نہیں کرتا نمبر دو اے لوگو نیکی اور سچ اگر چیٹی کے برابر بھی ہو اور پہاڑوں میں یا سمندر میں چھپی ہو تب بھی تمہارا رب اس کو ہی سامنے لائے گا اس لئے ہمیشہ حق اور سچ کی طرف متوجہ رہو نمبر تین اے لوگو تمہاری زبان ایک بھاردار ہتیار ہے اور یہی زبان شبنبی ہیں اس لئے اس کا استعمال دھیان سے کیا کرو اور اس کو قابو میں رکھو بعض اوقات یہ آزاد کی وجہ بنتی ہے نمبر چار اے لوگو ایک اقل مند انسان کا کام بولتا ہے اس کی زبان نہیں بے وقوف ہوتا ہے وہ شخص جو بول کر کرنے میں بھروسہ رکھتا ہے نمبر پاچ اے لوگو اپنی زندگی میں ہمیشہ حق بات بولا کرو پھر وہ چاہے تمہارے فائدے میں ہو یا نہیں کیونکہ تمہارا رب اس کو پسند فرماتا ہے اور بل آخر جیت ہمیشہ حق بات کی ہی ہوتی ہے نمبر چھے اے لوگو اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار رہا کرو اور ناشکری مت کیا کرو ہو سکتا ہے ناشکروں کے پاس بھی سب کچھ ہو لیکن وہ خوش نہیں ہو سکتا نمبر سات اے لوگو گصہ انسان کمزوری ہے یہ تمہارے دماغ کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے دیمہ گینی دکھلی کو گصہ کرنا چھوڑ دو ورنہ یہ تم کو برباد کر دے گا نمبر آٹ اے لوگو صبر سے کام لیا کرو صبر اللہ تعالیٰ کی پسندیتا صفت ہے حالت کیسے بھی ہو انسان کو صبر اور شکر قدامن نہیں چھوڑنا چاہیے نمبر نو اے لوگو علمدار شخص ہمیشہ خاموش رہتا ہے کیونکہ جو برطن بھرا ہوتا ہے اس میں سے زیادہ آواز نہیں آتی جبکہ خالی برطن سب سے زیادہ شور کرتا ہے نمبر دس اے لوگو جاہریت سے بڑا کوئی دشمن نہیں یہ دوسرے کو نہیں بلکہ جس کے اندر ہوتی ہے اس کو بھی تباہ اور برباد کر دیتی ہے ایک علم والا شخص ہرگس دوست نہیں ہو سکتا ایک جاہل شخص کا نمبر گیارہ اے لوگو خوش اقلاقی کسی انسان کو اس کے رفت سے ملنے والی سب سے بڑی دولت ہے یہ ایسی دولت ہے جو اس دنیا اور آخرت دونوں جنہاں جزا دے گی نمبر بارہ اے لوگو کسی انسان کی پہچان اس کے عمل سے ہوتی ہے نہ کہ اس کے الفاظ سے جس کا جیسا عمل ہوتا ہے وہ ایک نائے دن سب کے سامنے آئی جاتا ہے نمبر تیرہ اے لوگو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو کیونکہ یہ ایمان والوں کی علامات ہیں جس شخص کا پڑوسی اس سے نراز ہے یا وہ بھوکا ہے کوئی شخص سے اللہ تعالیٰ بھی نراز رہتا ہے نمبر چودہ اے لوگو کسی بھی چیز کی ذاتی حرص کہلاتی ہے اور حرص انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے جتنا تمہارے رب نے تم کو عطا کیا ہے اسی پر شکر اور صبر کرو نمبر پندرہ اے لوگو یاد رکھو علم حاصل کرو جہاں سے ملے جتنا ملے حاصل کرو کیونکہ علم جہالت کا علاج ہے نمبر سولہ اے لوگو جتنے لوگ ظلم کرنے والے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ظلم کرنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی خوش رہتا ہے نمبر سترہ اے لوگو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے نرمی سے پیش آیا کرو کیونکہ ان کے ساتھ تمہارا رب ہوتا ہے ان کی نرازگی تمہارے رب کی نرازگی ہوگی نمبر اٹھارہ اے لوگو یاد رکھو کامیابی وہ شخص کو ملتی ہے جو شخص اپنے ارادوں میں مخلص ہوتا ہے بینہ امانداری کے کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہے نمبر انیس اے لوگو یاد رکھو صاف نیت ہی تمہارے عمل کو روشن کرتی ہے بینہ صاف نیت کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ناممکن ہے نمبر بیس اے لوگو یاد رکھو شکر گزاری تمہارے دلوں کی سچائی کی نشانی ہے شکر گزار صرف وہی ہو سکتا ہے جو مکمل امان پر ہو نمبر اکیس اے لوگو یاد رکھو دولت سے زیادہ قیمتی تمہارا اخلاق اور تمہارا کردار ہے دولت چلی جائے تو دوبارہ آ جائے گی لیکن اخلاق خراب ہو جائے یا کردار تو انسان رسوہ ہو جاتا ہے اس لئے سب سے دہیفاظ ان دونوں کیا کرو نمبر بائیس اے لوگو خاموشی میں حکمت ہے اور گفتگو میں احتیاط جب انشان خاموش رہتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے اس کے دانشمندی کی اور جب بات کرتا ہے تو اس میں احتیاط رکھنی پڑتی ہے نمبر تیس اے لوگو جیسا سلوک خود کے ساتھ پسند کرتے ہو ویسا ہی دوسروں کے ساتھ رکھا کرو ہوتا یہ ہے کہ جو تم دوگے وہی تم کو واپس ملے گا اور جو خود کے لئے پسند کرو وہی دوسروں کو دو نمبر چوبیس اے لوگو خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا چھوڑ دو یہ شیطان کی نشانی ہے اللہ تعالی نے ہر کسی کو کسی نہ کسی میں بہتر بنایا ہے ایسے میں خود کو کیسے احساس برطری میں ڈال سکتے ہو نمبر پچیس اے لوگو دل کی نرمی تمہارے تازہ اور کامل ایمان کی نشانی ہے اللہ تعالی ایسے ہی نرم دل کو پسند کرتا ہے جس میں دوسروں کے لئے محبت خلوص اور اخلاق اور معافی ہو نمبر چھبیس اے لوگو نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے دو یاد رکھو کسی کی تمہارے ساتھ کری ہوئی بھلائی کو اس کی کمدوری مست سمجھو ورنہ تم کو اس کی سزا اس دنیا اور تمہاری آخرت میں ملے گی نمبر ستائیس اے لوگو ایک اقل مند انسان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ بولنے سے پہلے سو بار سوچتا ہے جو انسان بولنے میں خود پر کابون ہی رکھتا وہ اکثر اس دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور بعد میں پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نمبر اٹھائیس اے لوگو آجزی سے تم چھوٹے نہیں ہو جاتے ہو بلکہ یہ تمہارا خوش مزادی اور موزز ہونے کی نشانی ہے جب تم اس طرح سے پیش آتے ہو تو تمہارا خوش اخلاق مجاز فولوں کی مہک کی طرح ہر جنگہ فیل جاتا ہے نمبر انتیس اے لوگو اس دنیا میں سب کچھ فانی ہے اور آخرت کی ختم نہ ہونے والی ہے انسان برہوسہ تو اللہ پر کرتا ہے لیکن فکر اسے دنیا کی رہتی ہے جبکہ فکر اسے آخرت ہی کرنی چاہیے اور دنیا کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے نمبر تیس اے لوگو مشکل میں صبر کرو کیونکہ اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ عجل عطا کرے گا شکر اور صبر ایک پکتہ ایمان نمبر تیس اے لوگو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو اچھی طرح دھولو یہ تم کو بہت سی بیماری سے بچاتا ہے نمبر تیس اے لوگو کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت چل لیا کرو یہ تمہارے حازمے کو درست رکھے گا یاد رکھو پیٹ کی تمام بیماری تمہارے حازمے پر منظر رہتی ہے نمبر تیس اے لوگو جب بھی کھانا کھاؤ زبان کو کابوں میں رکھو جتنی بھوکو اس سے کم کھاؤ زیادہ کھانا تم کو کمزور اور بیمار کر دیتا ہے نمبر چوتیس اے لوگو رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا تمہاری صحت اور رسک دونوں میں برکت دیتا ہے اس لئے تم صبح صویرے جلدی اٹھو اور رات کو جلدی سو جاؤ نمبر پیٹیس اے لوگو صبح جلدی اٹھ کر روزانہ تھوڑی دیر کھلی اور تادی ہوا میں ساس لو یہ تمہارے دیر اور دماغ کو طاقت دیتی ہے نمبر چھتیس اے لوگو جو انسان صبح کا ناشتہ ٹھیک سے نہیں کرتا ہے ان پر بڑا پہ جلدی آتا ہے صبح کا ناشتہ تم کو دنبر کام کرنے کی طاقت دیتا ہے ناشتہ ایسا ہو جو پیٹ کو کم بھرے لیکن بھرپور طاقت والا ہو نمبر سیتیس جس انسان کے بال خراب ہو گئے ہوں وہ لازمی سرسو کا تیل استعمال کرے سرسو کا تیل صرف کھانے کے لیے ہی نہیں بلکہ بالوں کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے نمبر ارتیس اے لوگو کھانے کے بعد میٹھا کھانا ایک اچھا عمل ہے لیکن یاد رکھو یہ صرف زبان کے مٹھائز کیلئے ہو میٹھے کی ذاتی تم کو کئی ساری بیماری میں مبتلا کر دے گی نمبر انتالیس اے لوگو کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے تمہارے میدے میں بیماری ہونے لگتی ہے پانی یا تو کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے کافی دیر بعد پینہ بہتر ہوتا ہے نمبر چالیس اے لوگو صبح نیہار مو شہد نیم گرم پانی میں ڈال کر پین لیا کرو یہ تمہارے جسم سے زہریلے افراد کو باہر نکال دیتا ہے اور تم لا علاج بیماری سے بچے رہتے ہو نمبر اکتالیس اے لوگو جو کا دلیہ کھایا کرو یہ تمہارے جسم کو قوت دیتا ہے اور کبز جیسی بیماری سے نجات دلاتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دوستوں سے شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا حوصلہ افضائی کریں اگر آئیکن کو دبائیں تاکہ سبھی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آپ کے پیار کے لیے تہہے دل سے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی